سب سے پہلے تو اب آپ لوگ ہی سمجھو کہ یہ پہلا ہمارا کورس ہے تولیہ کیسے بنایا ہے سیکاوسٹنگ کیسے کریں فرض کرو سب سے پہلے جو ہے آپ کے پاس ایک انکوئری آتی ہے اور وہ انکوئری صرف ہی آتی ہے یہ آئی آگے سامنے پکچر کہاں گا یہ پکچر یہ پکچر آگئی اس پکچر پر لکھا ہوا ہے نیڈ پرائیس اور یہ تولیہ کی شکل ہے اور ایک لفظ نہیں لکھا اچھا کیا کرو گے آپ لوگ یوشولی کیا کرتے ہیں آپ لوگ فرن ریپلائی ٹک کر کے کیا ہو اس میں چارپ اپنے ڈائیٹر کو بھی کوپی کر دیا اور جی ایم کو بھی سی سی کر دیا اور دنیا جہاں کو وی نیڈ پائل کوسٹ اور کیا ہے گراؤنڈ کوسٹ اور یہ کوسٹ اور وہ کوسٹ بھاگ جائے گا کسٹمش کبھی بھی نہیں کرنا یہ بے وکوفی کبھی بھی نہیں کرنا اب دیکھو آپ کو سمجھے تصویر آگئی نا اس کا مطلب اچھا ہاں انلیس ایک چیز امپورٹن ہے کہ باہر جنون ہونا چاہیے ہاں کوئی باہر ہے ایسا ہی وہ جو چل چل ہو والا میں اس کی بات نہیں کر رہا لیکن ایک جنون باہر ہے آپ کو پتہ ہے وہ جنون باہر ہے وہ مرکٹ میں کام کر رہا ہے اس کے انڈسٹری میں نام ہے اس کے لئے بتا رہا ہوں اسے تصویر بھیجی اور کچھ نہیں لکھا لیکن لیڈ پرائیس بچوں کا کھیل بہت آسان آئیں پہلے اس تصویر کو آپریشن کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھو کہ آپ کو چاہیے کیا ہے آپ کو کیا کیا انفارمیشن چاہیے اس انفارمیشن کو نکالنا ہے کہاں گئی انفارمیشن میری پتہ نہیں کہاں رکھ دی میں نے انفارمیشن رکھو اٹمنٹ آئی آگئی ان پی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جو مجھے انفارمیشن چاہیے ہیں وہ یہ انفارمیشن چاہیے ہیں کیا کیا انفارمیشن چاہیے ہیں پائل کیا ہے پائل کا اکاؤنٹ کیا ہے گراؤنڈ کا گراؤنڈ کیا ہے ویفٹ ہے گراؤنڈ کیا ہے پائل کی پرسنٹیج کتنی ہے گراؤنڈ کی پرسنٹیج کتنی ہے ویفٹ کی پرسنٹیج کتنی ہے اس میں نظر کہیں نہیں آرہا نا انکوائری میں ابھی سب آئے گا دلکل پریشان نہ ہو نا اچھا جی پھر اس کے بعد ویٹ جی ایس ایم کیا ہے آنس پر سکوائر یارڈ کیا ہے سائز کیا ہے اس کا بار ٹاول اس میں تین ٹاولی نظر آ رہے ہیں غالباً بات ہینڈ اور واش ہیں تو یہ بار ٹاول ہینڈ ٹاول فیس ٹاول سائز کیا ہے سائز کے بغیر کیسے کروں گا میں ٹھیک ہے نا پھر کیا ہے لوم ٹائپ کیا ہے پاور لوم ہے سلزر لوم ہے وامر ٹیک ہے ایر جٹ ہے ریپی آ رہے ہیں کیا ہے ویف پلین ہے ڈوبی ہے جکارڈ ہے کسے بنے گا پھر کیا ہے پینٹون نمبر شیڈ چلو شیڈ تو نظر آ رہا ہے لیکن پینٹون نمبر کیا ہے پھر اس کا ڈائنگ کنٹینیوز پہ کرنی ہے لٹو لٹ کرنی ہے وینچو پہ کرنی ہے جے باکس پہ کرنی ہے کہاں کرنی ہے ڈائیز پیگمنٹ ہے ریاکٹیو ہے ویٹ ہے کہاں کرنی ہے پھر کیا سٹچنگ ٹو سائیڈ ہے فور سائیڈ ہے ٹکن سیلویج ہے کیا کرنا ہے پیکنگ ریٹیل ہے انسٹیوشنل ہے ریبین ہے کس طرح کرنا ہے کٹالاؤگ ہے ایکسپورٹ کم سے کم اتنی انفرمیشن تو چاہیے مزید کی باب بتاؤں اس تصویر کے اندر سوری انفرمیشن موجود ہے انسان جب شادی کرتا ہے تو شکل دیکھتا ہے نا کیا خیال ہے شکل دیکھ کے شادی کرتے ہو نا شکل دیکھنے میں تو سب کچھ ماشاءاللہ فیل ہو جاتا ہے ماشاءاللہ اللہ پاک جن کی شادی ہوئیں ان کی شادی ہوئیں قائم رکھیں اور ان اولاد سولے اتا کریں اچھا چلو آپ یہاں پہ آجاؤ اب میری انفرمیشن نکالنے تو واپس آجاؤ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے سب سے پہلے کام میں یہ دیکھیں ہم تولیہ دیکھیں گے تولیہ کیا نظر آرہا ہے آو میں تولیہ کو تھوڑا میگنیفائی کروں یہ میں نے میگنیفائی کیا تو میگنیفائی کرنے کے بعد جو مجھے یہ فیل ہو رہا ہے یہ پانچ سو جی ایسیم فیل ہو رہا ہے لیکن دیکھو یہ تجربے سے آئے گا بہت گف کہتے ہیں بہت فسا فسا ہے بہت زیادہ بھرا بھرا ہے تو یہ پانچ سو جی ایسیم تقریبا میرے لحاظ سے ہوگا اب دیکھو اس کو جب میں نے یان کو کھولا اور کھول رہا ہوں تو مجھے جو فیل ہو رہا ہے جو مجھے سمجھ آ رہا ہے یہ جو میرا اندازہ ہے یہ سولہ سنگل ہے بنا رہا ہے فیل ہو رہا ہے سولہ سنگل میں چودہ سنگل کا بھی ڈاؤٹ ہے لیکن مجھے چودہ یا اٹھار سنگل نہیں لگ رہا مجھے سولہ سنگل ہی لگ رہا ہے اگر چودہ اٹھار سنگل میں ہو بھی تب ہی میں سو سولہ میں بناوں گا کیونکہ پاکستان کے اندر تو سولہ سنگل ایک آنٹ چلتا ہے اچھا اب آجا گراؤنڈ اب یہ جو ایریا دیکھ رہے ہو یہ ایریا یہ نظر آ رہا ہے یہ ایریا آپ کو آپ کا گراؤنڈ بتا رہا ہے گراؤنڈ کے اب غور سے دیکھو غور سے دیکھو تو ڈبل ڈو پلائی یارن چلا ہوئے گراؤنڈ میں یہ لیکن تجربے سے آتا ہے تجربے سے فیل ہو رہا ہے ڈو پلائی یارن ہے سنگل پلائی یارن نہیں ہے تو میں ازیوم کرتا ہوں یہ بیز ڈبل یارن ہوگا اچھا اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ویفٹ پہ یار یوزولی جو وارپ جو کیا ہے پائل ہے وہی ویفٹ ہوتی ہے نارملی وہ ہوتی ہے یہ تو سورہ سنگل ہی ہوگی اچھا اس کے بعد مجھے کیا کہیں انفرمیشن جلدی پٹن کر دیں انفرمیشن اچھا جی ویٹ کیا ہے پانسو جی سے میں نے بتا دیا آپ کو اندازہ سائز اب سب سے امپورٹنٹ چیز انکوئری کہاں سے آئی ہے بھائی کہیں سی ملک سے انکوئری آئی ہے کہیں سے تو آئی ہے لے اب انکوئری دیکھ اچھا جی انکوئری جرمنی سے آئی ہے جرمنی مطلب یورپ یورپ مطلب سائز فکس ہے بھائی بات ٹیول ستر بھائی ایک سو چالی سنٹی میٹر ہینڈ ٹیول پچاس بھائی سو سنٹی میٹر واش کلوک تیتیس بھائی تیتیس سنٹی میٹر یہ ہوتا ہے نا چلو جی جان چھوٹی ہو گیا کام ختم آجاؤ لوم ٹائپ یار صاف نظر آ رہا ہے شیٹل ہے سلزر بھنا یہ نہ وامٹیک ہے نہ یہ وہ ہے ایر جیٹ ہے صاف صاف نظر آ رہا ہے صاف صاف کہ یہ سلزر بھنا پاور لوم بھی نہیں آئیے ٹیک ہے نا اب یہ تجربے سے آئے گا یہ تجربے سے آئے گا پھر کیا ہے ویو بھائی ڈابی منہ لو زیادہ بہتر ہے ویسے تو پتہ نہیں میرا دل کہتا ہے کہ کیم بورڈر کے ساتھ یہ پلینیں بن جانا چاہیے لیکن ڈابی 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 کا رکھو پنچائت میں نہیں پڑھیں گے شیڈ اب ہے بھائی ڈارک شیڈ ہے بھائی مجھے دیکھنا پڑھے گا ڈائنگ کے لیے کہ یہ کسی ہسپیٹل سے آیا ہے ہوتل سے آیا ہے یہ کسی ریٹیل سٹور سے آیا ہے تو پتہ چلا یہ ہوتل کا بھی نہیں ہے ہسپیٹل کا بھی نہیں ہے یہ ایک ریٹیل سٹور ہے جیسے پاکستان میں ریٹیل سٹور ہوتے ہیں اسے وہاں بھی ریٹیل سٹور ہوتے ہیں اس میں ریک میں رکھے بیچے جائے گا تو بھائی ویٹ تو نہیں ہوا یہ وائٹ یہ ہے نہیں اور پیگمنٹ کوئی لیتا ہے نہیں اس طرح سے ٹھیک ہے نا تو یہ ریکٹیل ہوگا بغیر دیکھے کھڑا کر کے مارو اس کو 100% کوٹن اوویسلی اچھا جی پھر کیا بچہ ڈائنگ کنٹینوس اور وینچ یہ آرہی آپ کا ڈیسیشن ہے آپ کی مل میں آپ کو لگتا ہے کہ بڑی وینچیں ہیں آپ کی لٹو لٹ ویریشن کم آئے گا آپ وینچوں میں کر لو ورنہ آپ اس کو کنٹینوس میں کر لو یہ پیور آپ کی اوپر ہے تو اس کو ہم وینچ پر لکھ لیتے ہیں زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے نا ڈائیز پگمنٹ ریاکٹیو میں نے بھی بتایا ہے ریاکٹیو اچھا سٹچنگ ٹو سائد فور سائد دیکھو جب یہ مال ریٹیل میں جاتا ہے نا ریٹیل میں نارمالی تو گھر میں دھولتا ہے ہوم لانڈری میں فور سائیڈ ہمیں ہوتی ہے اس کی میں بتا رہا ہوں ہاں انسٹیوشنل میں ہوتل ہوسپیٹل میں ٹکن سیلویج ہوتی ٹکن سیلویج یہاں ٹکن کی ضرورت نہیں تو فور سائیڈ ہو گئی پیکنگ ریٹیل اب ظاہری بات ہے ریٹیل ہے نا ہوتھیلی شہلی میں کارٹن و آٹن میں اگر بیتھرین کر کے ریبن شیبن لگا کے دالیں گے اس کیا ہو گیا ریٹیل ہو گیا سی این ایف اور ایف او بی ہاں یہ سوال ایمپورنٹ ہے ریٹیل میں زیادہ تر زیادہ تر سی این ایف ہی جاتا ہے لیکن اگر سی این ایف مان لیا تو دونوں پرائز دے تو کونسی بڑی سائنس ہے ٹیک ہے اب آجاؤ کوسٹنگ کو بجل دیل دی اب تو نگالو ٹاپ اور ٹاپ کوسٹنگ نگالو ٹاپ اور ٹاپ کیا ہے سب سے پہلے ہم نے سائز دال دی یہ تک 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 کر کے سائز دال دی ایف ہی سائز دار پاؤنڈ جاتا ہے ایکسپورٹ والا آپ کو بتا دے دو منٹ کے اندر ایک سو ساٹھ روپے یہ دیکھو اوپن مارکٹ پہ ریٹ پہ گئے انٹرنیٹ پہ اوپن مارکٹ انٹرمینگ ریٹ لیا ایک سو ساٹر پہ کھڑک کر کے دال دیا 20 فٹ کنٹینر کنٹینر ہوگیا آپ اپنا پورٹ بینکاسم کر لے اور ان کا پورٹ ہمبر کر لو بیسٹ ہوگیا ہمارا جو فرمول ہے 65% اچھا یہاں لگائیں گے 65% کی یہ سولہ سنگل کا ریٹ آگیا یہ آگیا آپ کا 20% گراؤنڈ کا ریٹ یہ بیسڈبل کا آگیا یہ آپ کا آگیا ویفٹ کا ریٹ آگیا آپ نے ابھی یہ سارے ہوگا 3% کنورجن کا ڈال دیا اس کے بعد یہ آپ کا ویوینگ کا آگیا واما ٹیک پہ سی سی تھی بات لمبی سائنس تو کوئی ہے واما ٹیک پہ ہاں واما ٹیک پہ نہیں منائیں گے سلزہ ریب منائیں گے اس کو سلزہ ریب منائیں گے تو یہ تھوڑا سا ریٹ میرے لحاظ سے اتنا صحیح ہے it's okay بلیچنگ پندرہ روپے لے میرا مشورہ ہی ہے اور ڈائنگ اب ڈائنگ میرے لحاظ سے اس کی ہوگی کوئی 45 روپے کی لیکن پندرہ بلیچنگ لی ہے تقریبا یہی بنے گی یہ جو بنی 57-58 روپیز تقریبا آئے گی یہ میرا پورا کورس ہے وہ آپ جا کے دیکھ لینا چیک کر لینا یوٹیوب پہ بینکنگ فائننس وہی دالا 10% پروفٹ دال دیا ہو جائے گا 2200 ڈالر صحیح 1800 ڈالر بالکل صحیح 200 ڈالر اس کا صحیح یہ سارا آپ نے پڑھ پہلے جا کے پڑھو اور میرے ٹوٹیوریلز دیکھو جو سائد میں ویڈیو لگے میں ساری ڈیٹیلز بتائیے کیسے بنا رہا ہوں اور یہ تمہاری ٹھک ٹھک پرائس آگیا جب بب کیا پرائس آگیا تمہاری پرائس آگیا تمہار کیا چاہیئے سب سینر میں نے ای بکس بنائیے کچھ فابرک اور بیڈلین کی یہ آپ کے سامنے آرہی ہوگی اور کس کی بنائی ہے چاول اور فابرک کی بنائی ہے چاول اور باتھ روپس کی بنائی ہے یہ بڑی زبدیس ای بوکس ہیں اس کے اندر سارے کانسپٹس بتائے گئے ہیں اس میں وارپ پیفت انڈ سپیکس پرپک کاسٹ سائزنگ کاسٹ فلانا ڈھما پیس لیند اور بیڈنگ کے سارے کنزمشن وغیرہ اور سارے مینڈنگ چارجز اور سارے سٹچنگ چارجز وغیرہ چاہے وہ تولیے کے ہوں یا چاہے وہ آپ کے فابرک کے ہوں بیڈلین کے ہوں باتھ روپس کے ہوں سارے اس میں کانسپٹس یہ ہے ایکسپورٹس کے بارے ہیں بتایا ہے بہت ضبط سی بکس ہیں اس کے اندر صرف ریٹن ٹیٹوریلز نہیں بلکہ ہر کے اندر دیکھیں ویڈیوز چل رہی ہیں ویڈیوز میں ہر چپٹر دس بارہ چپٹر سب کے اندر ویڈیوز ہیں ایک ہزار روپے کاؤسٹ ہے ابھی رمضان چل رہا ہے 25% ڈسکاؤنٹ دیا وائے سیون 57 روپیز کاؤسٹ ہے ایک بک کی اور آپ سیپریٹ بھی یہ بک لے سکتے ہیں لیکن رمضان کے بعد یہ واپس ایک ہزار روپے کاؤسٹ ہو جائے گی تو گائیس کو خیئی دیں